اسلام علیکم پیارے بچوں کلاس تھاٹ ہم آج ایک اور نیا چپٹر لیں گے اردو ریڈر کا چپٹر نمبر نوہ ہے سبق نمبر نوہ پرندے کی فریاد یعنی کیا ہے پرندے کی فریاد اس کے بارے میں آج ہم لوگ پٹنے جا رہے ہیں ٹھیک دیکھو پہلا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باق کی بہارے وہ سب کا چہچہانہ آزادیاں کہاں اب وہ اپنے گونچ لے کی اپنے خوشی سے آنا اپنے خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس درم شپنم کی آنسوں پر کلیوں کا مسکرانہ آتی نہیں صدائے اس کے میرے قبض میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں کیا بت نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی توہے وطن میں میں قید میں پڑا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سنا ہوں درہے یہی قفص میں غم سے مر نہ جاؤں آزاد مجھ کو کرا دے اوقید کرنے والے میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دیکھو آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ یہ پرندے کہہ رہا ہے کہ آتا ہے مجھے یاد آتا ہے جو گزرا ہوا زمانہ ہے وہ مجھے کیا آتا ہے یاد آتا ہے وہ باہ کی بہار ہے وہ سب کا چہچہنا وہ باہ کی بہار ہے اور سب کا وہ سبی پرندے کا چہچہنا مجھے کیا رہا ہے یاد آتا ہے آزادیاں کہاں اب وہ اپنے گونسلے کی وہ اپنے جو گونسلے میں جو آزادیاں ہوتی وہ اب کہاں ہوتی اس پنجرے میں اس قفص میں ٹھیک اپنے خوشی سے آنا اپنے خوشی سے جانا یعنی ہم جو اپنے گونسلے میں آزادیاں ہوتی ہیں اپنے خوشی سے آتا ہے اور اپنے خوشی سے چلے جاتے ہیں اس پنجرے میں جو ہے قید کر کے رکھا ہوا ہے لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جستم جس قدر مجھے جو ہے یہ گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے میرے دل پر کیا لگتی ہے ایک چوٹ لگتی ہے ایک سخم لگتی ہے شبنم کی آنسوں پر کلیوں کا مسکرانا جیسے کہ شبنم کی آنسوں پر جو کلیاں مسکراتا ہے اسی طرح سے جب گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے مجھے تو مجھے ملپ میرے دل کو جوڑ آتی ہے یعنی مجھے رونا آتا ہے آتی نہیں صدائے اس کی میرے قبض میں ملپ کسی کے ملپ صدائے نہیں آتی ہے اس میرے پنجرے میں ٹھیک ہوتی میرے رہائی ایک آش میرے بس میں اگر میرے ہاتھ میں یہ رہائی ہوتی تو میں کب کی رہائی ہو چکی ہوتی ایک آش اگر میرے ہاتھ میں یہ رہائی ہوتی تو میں کب کی رہائی ہو چکی ہوتی کیا بتنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں میں کسا بتنصیب ہوں میں مجھے اپنی گھر جانے کے لئے ترس رہا ہوں میں مجھے اپنی گھر کی جو ہے اپنی گونسلے کی بہت عاد آ رہی ہیں ساتھی تو ہے وطن میں میں قید میں پڑھا ہوں ملک میں جیے میرے بہت ساتھی ہے لیکن کہا ہوں میں ایک قید میں پڑھا ہوں یعنی مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں یہ کہہ رہا ہے کہ اس قید کا یعنی جو ہے الہی دکھڑا جو ہے کسے میں سناؤں کسے جا کر یہ میرے جوہ کانی جو سناؤں یہ سب میں کسے جا کے سناوں در ہے یہی قفص میں میں غم سے مرنا جاؤں مجھے در بس یہی ہے کہ میں اس پنجرے میں کہیں غم سے مرنا جاؤں میں اپنا دم اس قفص میں نہ لے لوں مجھے بس یہی در ہے غم سے میں کہیں اسی پنجرے میں مرنا جاؤں آزاد مجھ کو کرادے آقید کرنے والے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آزاد کردے اقید کرنے والے جس نے قید کیا ہے اسے کہہ رہا ہے مجھے آزاد کردے مجھے اقید کرنے والے میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کردو والے میں کیا ہوں بے زبان ہوں یعنی میں زبان سے بول نہیں سکتی ہوں تو مجھے جو ہے چھوڑا دے چھوڑ دے میں آپ کو کیا دے دوں گی دعائیں دے دوں گی آپ مجھ سے کیا لے لے دعائیں لے لے ٹھیک اس کو ایک دو بار اچھی طرح سے پڑھ لے پڑھنا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اور ایک اس نے لکھا ہے اقبال نے لکھا ہے علامہ اقبال نے لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھ طرح سے ایک دو بار اچھی طرح سے پڑھو تو انشاءاللہ اس کے الفاظ مانی سوال جواب وغیرہ ہم اکلے کلاس میں پڑھیں گے خدا حافظ